بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ولی قدہ کے زمانے میں ایک شخص بہت گناہگار تھا اس نے اپنی تمام عمر بےہدہ کاموں میں گزار دی اور آخرت کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہ کر سکا یہاں تک کہ نیک لوگوں نے اس سے دوری اکتیار کر لی اور وہ بھی نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا عمر کے آخری حصے میں جب اس نے اپنے کارناموں پر نگاہ ڈالی اور اپنی عمر کا جائزہ لیا تو اسے امید کی کوئی گرن نظر نہیں آئی یہ دیکھ کر اس نے ایک تھنڈی سانس لی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے توبہ کے ارادے سے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے دنیا آخرت کے مالک مجھ پر رحم فرما میرے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا اس موقع پر اس ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کے اس کو کفن و گسل دو اور متقی پرہیز کاروں کے قبرستان میں دفن کر دو عرض کیا اے رب العالمین وہ ایک مشہور وہ معروف کناگار اور بدکار تھا وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا ہے اور تیری رحمت وہ مغفرت کا حقدار بن گیا ہے جواب آیا جب اس نے اپنے آپ کو بے یارو مددگار دیکھا تو ہماری بارگاہ میں گریہ زاری کر گی ہم نے اس کو اپنی آگوش رحمت میں لے لیا کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو اور کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں کون سا ایسا بیمار ہے جس نے بارگاہ میں گریہ زاری کی ہو اور ہم نے اس کو شفا نہ دی ہو تو میرے عزیز مسلمان بین بھائیو انسان خطا کا پتلا ہے ہر کسی سے سرزد ہو جاتی ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اپنی حالت کو پہچان لیا اور اپنی زندگی میں ہی سچے دل سے توبہ کر لی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں